بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین میرے آج کا موضوع ہے زیادہ سونے کے طبی نقصانات جیسا کہ بیان کر رہے ہیں کہ اسلامی طرز زندگی کیسی ہونی چاہیے تو جس طرح کم سونا بیماریوں کا سبب بنتا ہے اسی طرح زیادہ سونا بیماریوں کا سبب بنتا ہے اور روایات میں اس کی مضمت کی گئی ہے پیامر اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں زیادہ سونا سبب بنتا ہے کہ انسان قیامت کے دن فقیر اور تندس ہو اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ زیادہ سونے کو اور بیکار رہنے کو دوست نہیں رکھتا ہے یعنی ایک ایسا بندہ جو فضول رہتا ہے اس کا کوئی کام نہیں ہوتا اور دوسرا جو سوئے رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے اس طرح امام جعف صادق علیہ السلام کا ایک اور جگہ پہ ارشاد ہے زیادہ سونا انسان کے دین اور دنیا کو ختم کر دیتا ہے یعنی اگر کوئی چاہتا ہے دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو زیادہ سونا اس کے لئے نقصان دے ہے یعنی صبح کی نماز نہیں پڑ سکے گا نماز درجت نہیں پڑ سکے گا اس طرح دنیا کو کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو ابھی اس کے لئے نقصان دے ہے زیادہ سونا کہ دنیا میں وہ صحیح طرح سے روزگار کو حاصل نہیں کر سکے گا اس طرح امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے زیادہ سونا بیماری فقر اور پرشانی کا سبب بنتا ہے اسی طرح امام علیہ السلام کا ارشاد ہے زیادہ کھانا اور سونا انسان کے نفس کو فاسد کرتا ہے اور نقصان اپنے ساتھ لاتا ہے یعنی اب یہ اس میں ایک اور چیز کیا زیادہ کھانا بھی ساتھ چامل ہے زیادہ کھانا اس کی بھی مضمت کی گئی ہے اور زیادہ سونے کی مضمت کی گئی ہے کہ یہ ہمارے روح کے لیے بھی کیا ہے نقصان دے ہے اور بہت ساری روحانی بیماریوں کو اپنے ساتھ لاتا ہے اس طرح امام صادق علیہ السلام کا ارشادہ ہے کہ چار چیزوں کا کم ہونا بھی زیادہ ہے ایک آگ ایک سونا یعنی نین ایک بیماری اور دوسرا کیا ہے چوتھی کیا چیز ہے دشمنی اس طرح امام صادق علیہ السلام زیادہ سونا زیادہ پینے کی وجہ سے ہے اور زیادہ پینے زیادہ کھانے کی وجہ سے آئی یعنی یہ ایک طرح کا اسباب جو اسباب کا سلسلہ ہے کہ زیادہ انسان کو کیوں نیند آتی ہے وہ کس کی وجہ سے آتی ہے زیادہ پانی پینے کی وجہ سے آتی ہے بلغم کے ایک غلوہ کی وجہ سے آتی ہے جس طرح پہلے والدورس میں بتایا تھا کہ سعودہ کے غلبہ کی وجہ سے سردی اور کشکی کی غلبہ کی وجہ سے نیند نہیں آتی لیکن جس کے اندر بلغم زیادہ ہوتی ہے یا دمی مزاج ہوتا ہے خون کا غلبہ ہوتا ہے تو اس کو نیند زیادہ آتی ہے تو یہاں پھر عطوبت بدن میں زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو نیند زیادہ آتی ہے امام علیہ السلام کبھی یہی ارشاد ہے اور پھر پیاس کیوں زیادہ لگتی ہے انسان زیادہ پانے کیوں پیتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے لہٰذا کم کھانا چاہیے کم کھائیں گے تو کم پییں گے اور کم پییں گے تو اس طرح نیند بھی کم ہوگی اور حافظہ بھی قوی ہوگا اس طرح ایک اور بات کہ زیادہ سونے سے مراد کیا ہے زیادہ سونا یعنی ایسی نیند جس میں سہری کے وقت بیداری نہ ہو اس کو کہتے ہیں زیادہ سونا یعنی رات کو انسان سوئے اور صبح تب سوئے رہے حتیب باز نماز تحجت قضاء ہو جائے حتیب باز لوگ تو اس سے بھی زیادہ ہے آج کل کا جو رواج ہے یعنی رات کے آخری ایسے میں سوتے ہیں اور پھر جو ہے نو دس بجے تک اٹھتے ہیں عموماً باز لوگ تو یہ کیا ہے یہ زیادہ سونے میں ہے یہ تو آخری ایسوں کو کراس کر دیتے ہیں ماہرین نو گھنٹے سے زیادہ سونا مٹاپے کا شکار بنا سکتا ہے زیادہ نیند جسم کی غزہ کو سٹور کرنے اور کیلوریز کو جلانے کی صلاحیت کو متاثر کرتی ہے کیلوریز کی جو جلانے کی صلاحیت ہوتی ہے اس کو متاثر کر سکتی ہے زیادہ نیند جوتی ہے اس طرح زیادہ سونا سردرد اور مگنے کا سبب بھی بن سکتا ہے اسی طرح ایک اور جو نقصان ہے اس کا کہ زیادہ سونے والے افراد جو ہے نا دل کے امراض میں مطلع ہونے کا امکان ان میں زیادہ ہوتا ہے یعنی اٹھائیس فیصد تک بڑھ جاتا ہے جو زیادہ لوگ سوتے ہیں دل کے امراض امراض قلب جو ہیں ان کے جو امراض ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں یعنی زیادہ تاثیر ہوتی ہے ان لوگ کی اوپر جو زیادہ سوتے ہیں دماغ کو گوڑا کر دیتا ہے زیادہ سونا اس طرح کم عمری میں ازائمر کا خطرہ رہے ہو جاتا ہے یعنی جو جسے ازائمر یعنی بلکڑپن اور جسے فراموشی آ جاتی ہے اس کے علاوہ زیادہ وقت تک بستدر پر رہنا کمردار گردن کے در مضافے کا سبب بنتا ہے گیاویٹ سوجان اس طرح افسردگی پرشانی زیادہ سونا جو ہے نا درک کی قوت جو سوچنے سمجھنے کی اور ایک چیز کو سمجھنے کی جو قوت ہوتی ہے اس کو کمزور کر دیتا ہے زیادہ سونا بےولادی کا سبب بنتا ہے پیریوڈ کے نامنظم ہونے کا سبب بنتا ہے گلکوز میں خرابی کا سبب بنتا ہے جلدی گڑھاپے کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ تھکاوٹ کا سبب بنتا ہے اور موت کے خطرے میں اضافے کا سبب بنتا ہے اس کے علاوہ اور بہت سارے نقصانات ذکر کیے جاتے ہیں تو پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار عالی ہمیں علم کے ساتھ عمل اور عمل کو اخلاص کے ساتھ جالانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں جو اہل بیت اطہار نے راستہ بتایا ہے جو تعلیمات دی ہیں ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فردہ